جناب صدر محضر السامعین زیوکار اسادزہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لپکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آزادی غلامی میں نکام آتی ہیں شمشیریں نتکبیریں جو حوضوں کے یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں جناب صدر اپنے آپ کو ایک آزاد ملک کہلوانے کے لیے لوگوں نے بہت کوشش کی جس کی وجہ سے ہم کو پاکستان جیسے ایک آزاد ملک ملا ہم اپنے آپ کو تو آزاد ملک کہہ دیتے ہیں مگر ہمیں باقی بھائیوں کی تو پرواہ ہی نہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے کشمیری بھائی کس حالت میں ہیں ہمارے شامی بھائی کس حالت میں ہیں ہمارے بھرمی بھائی کس حالت میں ہیں کہ آپ نے بھرما کے حالات دیکھے جہاں مسلمانوں کو گاڑیوں تلے روندہ جا رہا ہو جہاں اسلام کے دائیوں کی کھوپڑیوں کی دیوارہ بنائی جاری ہو یہ کون تھے اور کون ہیں یہ وہی مسلمان بھرمی ہیں جنہوں نے اسلام اور امانت توحید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا اب میں آپ سے شام کے بارے میں پوچھوں گا جہاں مسلمانوں کو جانوروں کی طرح زبا کر دیا جارہا ہو جہاں مسلمانوں کو بکریوں وغیرہ کی طرح چرائے جارہا ہو یہ کون سی جگہ ہے جی ہاں یہ وہی شام ہے جہاں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اب میں آپ سے کشمیر کے بارے میں پوچھوں گا جہاں مسلمان علماء کی آنکھیں نکال دی جارہی ہو جہاں مساجد کو جلایا جارہا ہو جہاں مساجد میں جانور باندے جارہے ہو کیا کشمیری مسلمان مردوں کو جینے کا حق نہیں کیا کشمیری مسلمان عورتوں کو ہاتھ پر مہندی لگانے کا حق نہیں کیا کشمیری مسلمان عورتوں کو اپنے سر اور بدن کو چادر سے ڈھاپنے کا حق نہیں کیا کشمیرے کشمیری مسلمان بچوں کو کھیلنے کا حق نہیں کشمیر تو گلستان تھا جس کو جنت نظیر کہتے تھے آج وہاں پر خون و بارود کی بدبو ہو رہی ہے آج سے ہم عید کرتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے جملے کو سچ کر دکھائیں گے آزاد نہیں بھرما بھی شام بھی کشمیر بھی آزاد نہیں بھرما بھی شام بھی کشمیر بھی ہم آزاد کر دکھائیں گے ہم لڑ دکھائیں گے ہم پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ کا اس آزادی پر شکر ادا کرنا چاہیے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس وطن کو سلامت رکھے جس کے پھولوں کو شہیدوں کا خون دیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ